اسلام علیکم ناظرین سسٹرز کیفی کا یہ پروگرام دنیا میں آپ جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں امید رکھتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ صحت کے ساتھ زندگی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آپ اپنا وقت گزار رہے ہوں گے اور امید بھی ہم یہی رکھتے ہیں اور دعا بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ خوشیوں کی برکتوں کی اور بہت ساری اچھی چیزوں کی آپ کے لیے بھی آپ کی فیملیز کے لیے بھی ایکسٹینڈڈ فیملیز کے لیے بھی اور آپ کے دوست احباب کے لیے بھی اور ناظرین زندگی جو ہے جس کو ہم جیتے ہیں اور جس کو ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں یہ زندگی جو ہے وہ اس ڈراؤ میں اس مووی سے اور ٹی وی کے اس پروگرام سے جو ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جس کے اندر ایک ہیپی ہنڈنگ بھی ہوتی ہے اور جس میں ایک رائٹر جو ہے وہ اس کا سکرپٹ لکھتا ہے اور اس سکرپٹ کو اپنے دماغ سے سوچتا ہے اور جو کریکٹرز ہوتے ہیں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو انسٹرکشنز دیتا ہے ایک طرح کی ایکسپریشنز بنانے کی وہ باتیں بولنے کی وہ ورڈز وہ اسکرپٹ جو ہے ان کے سامنے ہوتا ہے اور اسی کو وہ فالو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں اگر وہ اسکرپٹ کے مطابق نہ بولیں یا ایکسپریشنز یا فیشل ایکسپریشنز جو ہیں ان کے صحیح طریقے سے نہ سامنے آ پائیں تو وہ سین کٹ کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ ریکارڈ کیا جاتا ہے دوبارہ وہ پروگرام جو ہے وہ اس کی تیاری کی جاتی ہے لیکن زندگی اس سے بالکل الگ ہے کبھی کبھی ہم جو بولنا چاہتے ہیں بول نہیں پاتے جو بولنا نہیں چاہتے وہ بول جاتے ہیں اور جیسا دکھانا چاہتے ہیں وہ چہرے پر آنے ہی پاتا اور جو نہیں دکھانا چاہتے وہ چہرے پر آ جاتا ہے یہی زندگی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے اصل چیز یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہم جو کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کرنے کی ایفرٹ ڈالیں تو یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر ایفرٹ نہ ڈالیں اور مایوس ہو جائیں تو یہ ایک کفر کے طرف چلا جاتا ہے ناظرین یہاں پر ہم بات کریں گے آج اپنے ٹاپک کے حوالے سے کہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں جائیں گے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پیرنٹنگ چیلنجز کیا ہیں اور ہر شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ اپنے بچوں کو جو بڑی مشکل سے دنیا میں آتے ہیں ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے براؤٹ اپ کرے اپنی خواہشات اپنی امیدوں کو اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ ڈالے اور ان بچوں کو ایک بہترین کامیاب شہری اور ایک بہترین انسان بنا کر دنیا کے سامنے لے کر آئے لیکن کبھی کبھی چیلنجز اور ایشوز ہو جاتے ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ اوورکم کرنا ہے کیسے ان کو جو ہے فیز کرنا ہے پوزیٹیو رہنا ہے امید ہے کہ ہمارا سسٹرز کیفی کا یہ پروگرام پوزیٹیوٹی پھیلانے کے جس سفر پر نکلا ہے آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے ہمیشہ ساتھ دیں گے اور اس میسیج کو آگے پہنچائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے پارٹیسپنٹس موجود ہیں سوفیہ اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم کیسی ہیں الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اور اسلام علیکم شمائلہ کیا حال ہیں آپ کے والیکم اسلام میں بکل چھیکٹا کے امن آپ کسی ہیں الحمدللہ یہ جو پوزیٹیوٹی کی جرنی ہیں جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور ہر پروگرام میں ایک نئی طریقے سے ہم انٹروڈیوز کرتے ہیں اس کو آپ کیا کہیں گے پوزیٹیوٹی کیوں ضروری ہے لائف میں امن میں یہ سمجھنے کہ پوزیٹیوٹی اس لئے ضروری ہے کہ اگر پوزیٹیوٹی کو زندگی میں سے نکال دیا جائے تو انسان کے بہت سے کام خراب ہو جاتے ہیں آپ کے ریلیشنشپس خراب ہو جاتے ہیں اور ان ریلیشنشپس سے آپ کو جو فائدہ حاصل ہونا ہوتا ہے وہ کہیں کھو جاتا ہے تو پوزیٹیوٹی اگر ہم اپنے انتر رکھیں تو ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ گیٹالونگ کر سکتے ہیں اپنی فاملی میں اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پال سکتے ہیں جس لئے آج کا ہمارا یہ توپک بھی ہے کہ ہم کیسے بچوں کو اچھے طریقے سے ریس کریں جوائن فاملی میں رہتے ہوئے بلکل اچھا جو کبھی ہوتا ہے کہ میں شروع کرتی ہوں تو پھر میں سوچتے ہوں کہ کوئی اچھی سی بات شیئر کی جائے باتیں تو بڑی اچھی اچھی ہو جاتی ہیں لیکن باتوں اور زندگی میں بڑا ڈیفرنس ہے کیوں سوفیا بالکل امن باتوں اور زندگی میں بہت فرق ہے اور ظاہر ان کے ہر کی اپنی سچویشنز ہیں ہر کی اپنی مسال ہے بولنا آسان ہے بالکل بولنا آسان ہے اور کرنا انتہائی مشکل ہے لیکن کرنا تو ہے تو یہ چیز اگر ہم اس پوزیٹیوٹی کے ساتھ چلتے ہیں کہ نہیں چیزیں مجھے کہیں کسی نے مجھے مثال دی تھی کبھی میری زندگی میں کہ پوزیٹیوٹی آپ کی زندگی کی یا آپ کی جو بھی عمل آپ اپنے ایکشنز جو بھی پلان کر رہے ہیں جو بھی ایکشن آپ سوچتے ہیں اپنے لیے وہ بلکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک ہاتھی اور آپ کی زندگی یا آپ کی پرسنالیٹی ایک ٹیبل اب وہ اس ہاتھی کو اس ٹیبل پہ چڑھنا ہے تو آپ کیا کریں گے اور یہ چڑھنا ہی چڑھنا ہے اس کو اوائیڈ نہیں کر سکتے یعنی آپ زندگی کی ان مشکلات کو زندگی کی ان خوبصورتیوں کو زندگی میرا جلا تب ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں اچھائیاں دی ہیں وہاں بلکل چیلنجز بھی ہیں جہاں دن آتا ہے مہراج بھی آتا ہے یہ ہاتھی کو جو ٹیبل پہ چڑھا رہے ہیں سسٹر سوفیا تو آپ کیا کہیں گے ایک چیز جو مشکل لگ رہے ہو تو اس سے میوسی ہاں کفر صوری میوسی جو ہے وہ ایک نیچرل سی بات ہے نا تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ میوسی نا رکھیں اور پوزیٹیوٹی کی طرف جائیں ایمن میں یہ بلیف کرتی ہوں کہ ہر انسان کی پرسنالیٹی ڈیفرنٹی ہوتی ہے اور میں یہ بھی دیکھتی ہوں اپنے ارگیر بھی دیکھتی ہوں ایمن اپنے اندر بھی کہ ایک گیون سٹویشن میں میں ڈیفرنٹ بحیف کروں گی لیکن کوئی اور اسی سٹویشن میں ڈیفرنٹ بحیف کرے گا اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اب برگنگ کس طرح ہوئی ، آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں اور آپ کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں کرنا چاہتے بعض لوگ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب چیزیں ان کے لئے ہو جائیں اور ان کو سب طرف سے جیسے کہتے ہیں پکی بکائی کھیر ایک مل جائے اور ہر طرف بلکل سازگار ماحول ہو کوئی ان کو بلکل کچھ بھی نہ کرے اور وہ خود کچھ بھی نہ کریں تو یہ روئیہ کا فرق آتا ہے جس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا ناظرین یہاں پر ہم بات کریں اور ہمارا ہر ٹاپک جو ہے وہ سوچ اور روئیہ سے ہی ملتا جلتا ہوتا ہے کہ ہم ہر پروگرام میں آپ سے جو بات کرتے ہیں اگر سوچ بدل جائے تو زندگی خوبصورت ہو جائے اور اگر روئیہ چینج ہو جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ تبدیلیاں ہمیں زندگی میں نظر آ سکتی ہیں کہ جو ہم امید رکھنے ہیں جن کی ناظرین آپ بھی کال کریں اور اس ٹاپک کے حوالے سے جوائنٹ فیملی سسٹم پیرنٹنگ چیلنجز کیا چیلنجز ہیں اور کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا آپ کال کریں اور ہماری ساتھ چلی کو ہمارا جو ہے کال کا نمبر سوڈیو کا آپ کے سامنے جو ہے موجود ہے کیا چیلنجز اور اسشوز ہیں اگر آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہ رہے ہیں اور ایک بڑی بلسنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین ماں باپ بھی بنا ہے لیکن لوگوں ایک اکیلے نہیں رہ گئے پیرنٹس بلکہ اور لوگ بھی ساتھ میں رسیجن میکنگ کیا کہیں آپ لوگ ایمان جیسے ابھی میری بہو بات انکمپلیٹ رہ گئی تھی مجھے لگا کہ جو ہاتھی کے چھڑنے والی مثال میں نے دی تھی تو وہ جو ٹیبل ہے وہ آپ کی زندگی ہے لیکن اگر اس کو ہم کیسے نیکس کوسن یہ آتا ہے کہ ہم کیسے اس کو اوائید کر سکتے ہیں ہاتھی کو بھی چھڑنا اور یہ ٹیبل کو ٹوٹنے سے بھی بچانا ہے تو یہ جو ابھی انہوں نے سسٹر شمیلا نے کہا جیسے آپ کی سوچ کو تبدیل کریں گے پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں گے اور جب آپ کی سوچ تبدیل ہوگی تو آپ کو اپنے معاملات حل کرنے کے اپنے معاملات کو سلجھانے کے اور بہت سری طریقے نظر آئیں گے جیسے half full or half empty glass half full or half empty glass جو بالکل آپ کی صحیح مثال ہے لیکن جس طرح کی آپ کی situation اب کیا کہنا چاہیں گے اس میں کیونکہ میں آپ کو بات کرتے ہیں جی سوفیا میں ہی بلیف کٹتے ہوں کہ جیسے ایم نے شروع میں مثال دی کہ ایک سٹوری ہوتی ہے سٹر رائٹر سٹوری لکھتا ہے تو اس میں ڈیفنیٹلی ایک گوڈی ہوتا ہے ایک بیڈی ہوتا ہے ہیرو اچھا ہی ہوگا ہمیشہ کبھی غلطی کرے گا ہی نہیں اور جو ویلین ہے اس سے کوئی اچھا کام ہو نہیں سکتا لیکن عام لائف میں ہم کبھی ہیرو بھی ہوتے ہیں ویلین بھی ہوتے ہیں ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن ہیرو کی بات اچھی ہوتی ہے کہ اگر وہ غلطی کر بھی دیتا ہے تو اپنی غلطی پہ نادیم ہوتا ہے اور اس کو صدارنے کی کوشش کرتا ہے اصل ہیرو شپ یہ ہی ہے کیونکہ انسان پہ ہی خطا کا خوشش بلکل یہ بات بہت اچھی لگی مجھے کہ عام لائف میں ہم اس طرح کا ہیرو ازم ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اپنی غلطیوں کو بھی اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اپنی غلطیوں پہ بھی نظر کرنا ہے تو جس طرح چیلنجز کے ہم بات کر رہے تھے تو میرے خیال میں جسے کہتے ہیں تھرڈ پرسن جس طرح جج کرے کسی بھی سیچویشن کو تو اس میں تھرڈ پرسن کو یہ لگ رہا ہے کہ بہو غلط ہے اور کبھی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ سسرال واقعی اتنی مشکل ہے کہ بہو بیچاری کیسے اپنے بچوں کی وہاں پر پروش کرتے تو دو حصے اس بات کے ہو گئے چیلنجز جس طرح اگر بہو غلط ہے تو وہ اس کے بہت سی چیزیں ہیں فارجمبل بہو کسی سننے کے مور میں ہی نہیں ہے کسی بھی ویلیوبل ایڈوائز کو وہ چاہتی ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں ہمیشہ حالانکہ پیرنٹس جو دادہ دادی جو ساتھ رہے ہیں ان کا ایک برسوں کا تجربہ ہے شمالہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں کہ جیسے ہر شخص دنیا میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نمازتے ہیں وہ پہلے جو ہے وہ ینگ پہرنٹس ہوتے ہیں پھر ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں اور پھر آگے جا کے ان کے بچوں کے بچے ہونے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ خود ماں بانتے ہیں تو آپ کو ہر چیز اپنی سمجھ سے صحیح یا غلط لگنے لگتے ہیں آپ کو لگتے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ زیادہ آپ کے بچے کے لیے بہتر ہے اور جو دوسرا ایڈوائز کرے ہیں آپ کو لگتے ہیں چونکہ وہ ہماری ہماری شوز میں نہیں ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس سے گزر رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتا یہ نیچرل ہے ایمن یہ نیچرل ہے اس طرح سے نیچرل ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو درد کو آپ محسوس کر رہے ہیں یا مجھے جو درد ہو رہا ہے وہ آپ کو ڈیفنیٹلی نہیں ہوگا لیکن ہاں کچھ طریقے ایسے ہیں جن طریقوں سے ہم ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں مطلب یہ ان سوچوں سے نکل سکتے ہیں چاہے وہ گرینٹ پیرنٹس ہوں چاہے وہ پیرنٹس ہوں ایک بہت بیسک چیز ہے اگر ہم اپنے معاملات میں ایمپیتھی کریں اپنے معاملات کو ہم یہ چیز کوشش کریں کہ اس کی کیا سیچویشن ہے اب جیسے اگر ایک مثال ہے کہ دادا دادی انٹرفیر کر رہے ہیں بچے کے معاملات میں اور ماں یا باپ نہیں چاہ رہے ہیں وہ دوسرے طریقے سے لے کے جا رہے ہیں تو وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش دونوں ہی صورتوں میں دونوں ہی پارٹیوں کو کرنی چاہیے بلکل سوفیہ آپ نے صحیح کا اور ایشوز کیا ہیں ایسے کہ جو خود با خود آ جاتے ہیں ان سے بچنا ہونکر نہیں ہے ایمپس ہوتے یہ کہ پیرنٹس بھی بچے کے بارے میں ٹھیک سوچ رہے ہوتے ہیں اور دادا دادی کے بھی اپنی چوائسز ہوتے ہیں ایک کھانے کا مسئلہ ہے بچے کو کیا کھلانا چاہیے کیا چوائسز اس کو دینی چاہیے کھانے کے لیے سکیجول کھانے کا کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے بچے کو اوور فیٹ کرنا نہیں کرنا کئی دفعہ دادا دادی لڑ پیار میں اس کو چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ فیٹ کریں یا کچھ بچے نے اگر بچہ رو رہا ہے فائزمپل تو کچھ دادا دادی دیکھ نہیں سکتے کہ بچہ رو رہا ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہارٹڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سوت سے زیادہ سوت زیادہ پیار ہوتا ہے اصل سے زیادہ سوت پیار ہوتا ہے دونوں پیارنٹس کو اس بات پر آنڈا ٹیبل لانا چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا کیسے لے کے چلنا ہے ایک فیملی صرف دادا دادی کی کہانی نہیں ہے دادا دادی کے علاوہ اور بہت سارے رشتے ہوتے ہیں بہت سارے ہمیں ہم لوگ اس معاملے میں بڑے ماہر ہیں کہ ہمیں کوئی ریمیڈی ملتی ہم کھٹ سے دوسرے کو بٹا جاتے ہیں کہ یہ ہی اور ہمارا فوکس یہ فورس اتنا ہوتا ہے یہ چیز ہماری بلکل صحیح ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھی بہت سارے راستے ہیں ناظرین بہت سارے راستے ڈھوڑنے ہی کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہر پروگرام آپ کو ایک نہیں دو نہیں تین چار راستے ضرور بتاتا ہوگا اور ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ آج ہماری بریک کے بعد ڈاکٹر کامل قیسر جو موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور آپ لوگ ان کو سنتے ہیں پسند کرنے وہ بھی ہمارے ساتھ فون پر شامل ہوں گی آپ ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں یہ جو بات انہوں نے کہی کہ مختلف راستے جو ہے وہ کرنا اچھا کچھ اشیوز میں چاہیئی تھی شمائلہ کہ آپ بھی اس پر روچنی ڈالیں کہ جیسے کھانا پینے کی تو بات ہو گئی لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے کچھ چیزیں نہ دیکھیں یا ان کی جو تربیت کا انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ ایسی چیزوں سے بچانا ہے دیکھنے سے سننے سے لیکن انلوز جو ہیں ایکسٹینڈ فیاملیز میں ہر ایک اپنا پسند اپنا انٹرسٹ ہے اسی طرح کچھ لوگوں کے مطالق ہمارا ہوتا ہے کہ کہیں گھر میں ہوں تو مہمان آئے تو اس طرح بیہیو کریں اور زائبت لاٹ پیار کا ایک الگ انداز ہوتا ہے دوسروں کا کیا یہ ہیں ایسیوز ایسے ایسیوز بالکل ایسیوز بالکل ایسیس کرتے ہیں اور آپ نوٹ کریں تو بچوں کی جو سوشل سکلز ہوتے ہیں اس کو انڈر ایسی میٹ نہ کریں بچہ بیشک چھوٹا سا ایک سال کا بھی ہو تو اس کو پتا چل جائے گا کہ میں دادی اما کے پاس جاؤں گا تو مجھے آرام سے چوکلیٹ دے دیں گی وہ مجھے آرام سے کارٹون دیکھنے دیں گی اور اگر میں اپنی امی کے پاس ہوں گا تو شاید وہ مجھے ڈسیپلن کرے اور وہ منا کرے ٹھیک ہے تو بچے بچے کو پتا ہوتے کہ اس کو کہاں سے آسانی سے وہ چیز مل جائے گی اور وہ اسی چیز کو جوائن فیمیلی سسٹم میں وہ اسی چیز کو وہ پلے بھی کرتے ہیں ہمیں درائے داری وہ بھائی لے دیتے ہیں اور جو ہے بلکل یہ سرف ہم لوگوں کے حساب سے تو یہ چیزیں کافی مطلب لگتا ہے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بات کریں اس سے تھوڑا سا دوسرے پوائنٹ کو بھی دیکھ لیں تو دوسرے پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اگر وہ بچہ ہے اس کے لیے نہیں کرنا تو کون کرے گا ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا لیکن یہ چیزوں کو ہمیشہ یہ بات کری ہے اور ہمیشہ ہم نے اس پر بات کی ہے کہ ان در ٹیبل اس کو ڈسکس کرے ہمارے سا دیکھولے ہیں ان کی کال لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام میں آپ کے ٹپک کے حوالے سے بات کرنا جاتی ہوں جو آپ کو ٹپک ہے وہ تو بہت خود چیلنجن ٹپک ہے ہم نے بھی بڑے ڈرھتے ڈرھتے اس ٹپک کو لیں نہیں لیکن سسائیٹی میں جو ہے وہ اتنی چیزیں جو ہیں ہم لوگ اتنے فیس کر رہے ہیں چیلنجز کو کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور کیسے حل کریں کیونکہ بعض لوگ تو بہت مجبور ہو چکے ہیں اور بے بس ہو چکے ہیں کیونکہ بچوں کے جو رویہ وہ ہمارے جو ہماری اخلاقیات ہیں جو ہماری مورال ویلیوز ہیں ان سے بلکل وہ مطابقت نہیں رکھتے اور اپوزیٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں زیادہ یہ ہے کہ ہم سسائیٹی میں ہمیں اپنے اخلاق اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا کیونکہ جب تک اس لیول پر ہم از ایمادر از ایگرینڈ مادر از ایگرینڈ کیونکہ جو ہماری اپنی ذاتی اگراز جو ہے بلکل بہتر ہم لوگ بہت ساری امپورٹن چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں بلکل اور پھر وہ ایک لڑائی جو جس کا کوئی نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کسی بیٹی کو فائدہ ہوتا ہے نہ کسی بہو کو فائدہ ہوتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہ آپ کی بات جو ہے وہ جو آپ پہنچانا چاہیی تھی وہ ہم تک پہنچ رہی ہے اور ایک اور کالر ہم لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ایمن بات کر رہی ہے جی میں ایمن بات کر رہی ہوں آپ بات کریں جی ایمن آپ بہت اچھا پروگرام بہت اچھا ٹاپٹک آپ نے جوس کیا بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا آپ نے سارے سیناریو کو میرا سوال آج یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے لیکن اس پران بچے جیسے جب پین ایجز میں جا رہے ہوتے ہیں یا اس ایج کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں جس پہ ان کے موٹ سنگز بہت زیادہ ہوتے تو اس وقت وہ گرانگ پیرنٹ کے سامنے آپ ان کو کس طرح ڈیل کریں کے آپ ان کے گھر میں تو دیل کر لیتے ہیں لیکن جیسے وزیٹنگ کرنگ پیرنگ ہیں یا آپ جاتے ہیں سامنی وزیٹرنے تو کیس طرح کر کے آنگل کیا جائے ایسے بچوں کے موٹ کو آپ کو برا بینا محسوس ہو اور آپ کو سمجھا بھی سکے اور کوئی انپلزنگ بھی ہو بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور بڑا امپورٹن قویسٹن ہے تین ایجز جو ہیں اور اس وقت زیادہ پیارا رہو ہوتے سارے جو ایرد کے لوگ ہوتے انپلزنگ سب سے زیادہ مزدوم گی پچھے جس کو حیوک ناٹ پڑھت رہی ایمن جو تین ایجز کی تو اس میں ایجز ہوتی ہے کہ بچہ اس طرح سے فیل کرتا اگریسیو ہو جاتے ہیں بچے اور پیرنٹس کیوں پر پیرنٹس کیسی بات کوئی بات ان کو اچھی لگتی ہی نہیں ہے تو ابھی جو آج کی ہماری جو گیس ڈاکٹر کمیل کیس میں کافی بڑی فین اور ان کو فالو بھی کرتے ہوں کے لیکچرز بچے وہ دادا دادی کے ساتھ زیادہ اچھا ریلیٹ کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ریسرچ ہے کہ جو ینگ بچے ہوتے ہیں وہ 70% اپنے دادا دادی سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں اور جب ان کوئی مسئلہ ہوتا تو اپنے دادا دادی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچرلی ریسرچ سے ثابت ہوئے کہ یہ نیچرلی بچے کی تیننسی ہوتی ہے اور دوسرا دوسری چیز ہے کہ تین اجرز کی چھوٹے بچوں کے مصائل ہیں کہ ہم کھانے پینے تک ہمیں کچھ اور کہ جیسے بچے اور ایوین سوفیا ہم یہ بات بھی کہ تین اجرز کے بچے اپنے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اس ٹائم پر بھی پیرنٹ جو ہے اس چیلنج سے گزرتے ہیں کہ کیسے اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور ان تک اپنا میسیج وہ پہنچائے ہیں جیسر دیکھیں ایمان میں تو ہمیشہ ایک بات کھتی اور میری کوئی ان کو نہیں پتا تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تانہ آجاتا کہ کیسی تربیت کر رہے ہیں کیس طرح ہو رہا ہے تو ایک ماں کو یا باپ کو جو ہے اندر سے یہ بھی فیل ہوتے کہ ہمارے بچے کو کوئی ایسا یا ہماری تربیت پر کوئی انگلی نہ اوٹھائیں اس کے لئے بہت امپورٹنٹ چیز دیکھیں ہمیشہ جب میں فیملی پروگرام کر رہی ہوتی ہوں جب میں بچوں کی تربیت پر بات کرتی میں صرف ایک بات پر کرتی ہوں یہ کہ کمیونکیٹ کریں کریں آپ اگر گراند پرنٹ کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے اچھے ماحول میں بتائیں کہ آپ کے بچوں خطرہ ہے یا جن سے چیلنج آپ فیس کر رہے ہیں جن کی طرف سے کوئی ڈیفیکنڈ بیہیویر ہے میں یہاں پہ آپ سے بلکل کرتی ہوں خطرہ ہمیں کسی سے نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ وہ ہمیں غلط نہ سمجھیں بلکل تو آپ یہ کہنا چاہرے ہیں کہ جن سے ہمیں خطرہ ہے یا نہیں ہے یا چیلنج ہم 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 اپنی فیور میں لے کر آس سکتے وید کمیونکیشن کمیونکیشن بیس ٹول چاہے آپ بچوں کے لئے ساتھ کام کر رہے چاہے آپ بڑوں کے ساتھ کر بڑوں کمیونکیشن آپ کے جو ڈیفرنس جس کے بات کمیونکیشن موجود ہوتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بات پہ ہی ایمپلیمنٹیشن ہو سو سراد والی بھی چاہتے ہیں دادہ دادی بھی چاہتے ہیں اور بھی باقی جو ریلیٹیوز ہیں اور جو مدر ہوتی ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کے لیک اف کنسنس ایک جو اسیو جو فیس کرتی ہیں وہ زیادہ فیملیز میں پایا جاتا ہے یہ کوئی بھی کسی چیز پہ اگری نہیں کر رہا ہوتا تو پھر اس کے لئے پھر ہم وہ والے رولز اپلاتے ہیں کہ کہاں پہ کیسے اگری کرنا ہے اگر آپ اگلے کی بات اگری نہیں کرے تو دوسرا بھی آپ کی بات اگری نہیں کرے گا آپ کو بیچ میں سے بیچ میں کوئی راستہ لے کر آنا پڑے گا کہ کہاں جو بھی رشتہ دار ہے یا جو بھی ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اچھا تمہارا پوائنٹ آف یو یہ ہے اور میرا پوائنٹ آف یو اس کو مرچ کر کے دیکھیں کہ کیا چیز بہتری آ رہی ہے کیونکہ دادہ دادی بھی نہیں چاہتے کہ خدا نہ خاصتہ کہ ان کے بچوں میں کسی طرح سے بھی بگاڑتا ہو اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کے خود کے دشمن ہوتے ہیں کہ بھائی میرا بہو کو کوئی نیچا دکھانا ہے نیت سب کی اچھی ہوتی ہے نیت سب کی اچھی ہوتی ہے وہی ہوئی ہے کہ یہ تو ٹرائنگل ہے بیچ میں بچہ ہے ایدھر دادہ دادی ہیں ایدھر اسکول ہے ایدھر پیرنٹس ہیں یا اور سوسائٹی کے اور دوسرے لوگ ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے نیت اچھی ہے بلکہ مجھے یہ لگتا ہے ایمن کے اچھی نیت اچھی ہوتی ہے باز دافہ لوگوں کی لیکن باز دافہ تھوڑی سی وہ اوور شاڈو بھی ہو جاتی ہے سب بلکہ لوگوں کو اپنی بات سے اپنی بات منوانے کا شوق ٹھیک ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ بہو بھی ہو سکتا ہے اس کے دادہ دادی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے بلکہ سہی ہے بلکہ سہی ہے اور آج ہم جب شو کے اگلے حصے میں جائیں گے تو ہم یہ بات بھی کریں گے کہ پوزیٹیویٹی بھی ہو کمیونکیشن بھی ہو لیکن یہ بات بھی ہے کمیونکیشن جہاں کرنے کا کوئی چانس ہی نہ نظر آ رہا ہوں کبھی کبھی ایسے بھی ڈیفکلڈ بھی ہو سکتا ہے ڈیفکلڈ ریلیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر مایوسی کے بجائے جب آپ کو نہ سمجھا رو کہ آپ نے کیا کرنے اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی سوال بھی میرے زین میں کہ اگر اتنا زیادہ آپ آپس میں رہے ہیں اور اتنا جھگڑے ہو رہے ہیں کہ بچوں کا سکون اپنا ذہنی سکون سب خراب ہو رہا ہے تو کیا الگ ہونا اچھا ہے ہم دکٹر کامل قیسر چوہے ان سے بھی پوچھیں گے اور بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیبیٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انڈ نہیں ہو سکتی جیسے ہماری کالر نے بھی ایک بات کہے کہ ٹوپک ہی چیلنجیں گے اس پر بات کرنا ہی چیلنجیں گے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹی وی پر ہی آپ کچھ ایسا پروگرام دیکھ رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا چلو میں نہ بول سکا کسی نے تو میری جگہ یہ بات کہی سوفیا کیا کہیں گے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ یہ ایک ایسا ٹوپک ہے جو آپ کی لائف کے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو سکھاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے سوفی بھجی کہ ہر ایک کے لئے solution بھی ہم نہیں دے سکتے ہر انسان کی پرسنالیٹی دیکھو نا شمائلہ بات یہ کہ ہم نے بہت بیسک بات یہ کہی کہ آپ کی پوزیٹیوٹی آپ کو راستے خود دھونے ہیں ہم آپ کو راستے ایک دو تین چار بتائیں گے لیکن آپ کو راستے وہ خود دھونے آپ کی سچویشن میں ہم نہیں آسکتے نہ آپ ہمائی سچویشن میں کوئی نہیں آسکتے مجھے ایک اس پر سیئنگ بھی یاد آری کہ there are no paths so paths are made by travelling on them ٹھیک ہے ہر انگیون سچویشن میں آپ اپنا راستہ بنائیں اگر آپ کی سوچ اچھی ہو اگر آپ پوزیٹیو ہوں ہاں جی بالکل اور دوسرا یہ کہ ہزار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ saying بھی ہے کہ best knowledge کا جو ہے حصہ وہ یہ ہے کہ how to communicate communication اگر آپ کو آتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ communication کچھ کچھ حصے ہیں بھئی empathy کرنی ہے دوسرے کے معاملات کو دوسرے کے معاملات کو بھی کوشش کرنا ہے کہ اس کی شوز میں اپنے پیر ڈال کے دیکھیں نہیں دوسری چیز ہے کہ اگر کوئی disagreement آرہا ہے تو پھر اس کے بھی پوائنٹ کو اور اپنے پوائنٹ کو مجھ کر کے دیکھیں اور ساتھ میں یہ کہ ہمیں امید اور یعنی بھی یہ ہے کہ انہمال اسری اسرہ اور ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی لیکن مشکل کو گزارنہ ایک بڑا چیلنجنگ بن جاتا ہے کبھی کبھی اور آسانی جو ہے وہ لگتا ہے پڑی پتنی آئے گی بھی آئے گی یہاں یہاں مجھے بات بھی یاد آری کہ کچھ جگہوں پہ اتنی مشکل سیچوشن میں بھوے پڑ جاتی ہیں کہ ایک مثال آپ کو دیتے ہوں کہ یہ ڈاکٹر کبھال کسیر بیس کا ذکر کرتی کہ آپ آپ سے expect کیا جاتا کہ آپ آٹا بھی گوندے اور آپ ہیلے بھی نہیں پسند کرتا آپ کی لوگو پسند کرتا تو اس سیچوشن میں چاہ بلکل سہی آپ نے کہی ناجرین یہاں بات کریں بہت چل رہی ہے بہت چیلنج جیسے آپ دیکھ رہے اور سن بھی رہے کہ خیالات ڈیفرنٹ ہیں ایکسپیئنس بھی ڈیفرنٹ اور ساتھ میں زندگی بھی بڑی مختلف کسی زندگی اس سے اتنی مختلف ہوتی ہے کہ جو چاہ جو سوچ جیسا پلان کیا اس سے اتنا مختلف ہو گیا کہ ہم شوق میں ہی رہ گئے لیکن کیا شوق میں ہی رہ جانا اور یہی سوچتے رہ جانا کہ ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا اور ہم اس قدر حیران ہے کہ ہمارے حالات میں وقت گزارے جانا کہ جہدر آپ کو بہایا لے جا رہا ہے یا اسی سمندر کے اندر بہتے بہتے اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرنا سسٹر سوفیا اور سسٹر شمائل نے آج یہاں پر جو بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے رستے تلاش کرنے راستے تلاش کرتے اگر مشکلات آج ہیں تو بہتر ان کے لئے کوئی حل نکال کی کوشش کریں آپ ضرور کچھ سوچ سوچ گا ڈاکٹر کامل کیسر سے بھی پوچھ نے کے لئے اور میری بھی ذہن میں بہت سوال آت ہیں کہ ہم ان سے کچھ ایسی چیزیں پوچھیں ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم یہ امید رکھیں گے کہ اگر پہلے حاف میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کوئی سوال ذہن میں پیدا ہوا ہے تو اگلے حاف میں آپ کو اس سوال جواب مل جائے گا اپنے سوالات آپ ریڈی رکھیں ہم اپنی گیسٹ کو کریں اور ان مسائل کو حل بھی کریں چلتے ہیں بریک کی طرف اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جوائن فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم پیرنٹنگ کے چیلنجز جو ہیں ان کو کیسے اوکم کریں کیسے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اپنے بچوں کی دربیت بھی کریں جو خواہشات ہم رکھتے ہیں جس طریقے کے مطابق ہم ان کو براؤٹ اپ کرنا چاہتے ہیں اپنے رہنے والوں کی خواہشات ان کی امیدوں کی رسپیکٹ کریں اور اس سفر کو کیسے لے کر آگے چلیں ہمارے ساتھ یہاں ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں اسلام علیکم جی ویلکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی ڈاکٹر کول کسر صاحبہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا موقع دیا اس پروگرام میں آنے کا اور بہت شکریہ آپ کا قائم نکال آمین انشاءاللہ اور فیملی سسٹم اور تربیت بھی کرنا آپ کیا کہیں گے بات یہ ہے جس پہ خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں کیونکہ ہماری بہت خواتین کو لگتا ہے کہ نیوکلیر فیملی کا کونسپ ہونا چاہیے ہمیں انڈیپینڈنس ملنی چاہیے ہمیں اجازت ہونا چاہیے ہمیں جو انلاؤز ہیں وہ ہم سے دور رہیں اور ہم اپنے بچوں کی خود تربیت کریں تو کسی حد تک تو یہ کونسپ تھی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی سیجویشن ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کہ یہ possible نہیں ہوتا جتنی بھی ہم خواہش رکھیں چاہت رکھیں آپ کے ساتھ کئی دفعہ آپ کے جو ہیں انلاؤز ہیں وہ ساتھ رہے ہوتے ہیں کئی سسٹم ایسے ہوتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی فیملی ساتھ رہی ہوتی ہیں آپ الگ نہیں ہو سکتے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو سیسٹم بہت ہو گئے اگر کوئی لوگ سوچیں ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ اچھا شکر ہے تو ہمیں نا انلاؤز کے جھنجٹوں میں نہیں آنا پڑتا ہم ان کے لیے سال میں شاپنگ کرتے ہیں اور اپنے علاقے میں جاتے ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں ہم بھی خوش رہتے ہیں ہم اپنی برزی سے لائف گزاریں لیکن اب حال یہ ہو چکا ہے فیس ٹائم ہے اس کی وجہ سے ان لاؤز اور ان کی اب دوبارہ سے ان ٹروجن ہو چکی ہے وہ آکے پورا دیکھتے ہیں بقاعدہ کہتے ہیں ہم علماری بھی دکھاؤ بچے بھی دکھاؤ کون کیا کام کر رہا ہے وہ بھی دکھاؤ تو نیا چیلنج شروع ہو چکا ہو ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ پارکستان سے باہر سیٹل ہیں پارکستان میں یہ ایک acceptable نوم ہے لیکن جیسے لوگ باہر کے ممالک میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جیسے بڑے ہو گئے ہیں والدین کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے اب بیٹوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں والدین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تو وہ پیرنٹس کو بھی امیگریشن کے ساتھ جیسے لے آتے ہیں تو یہ بھی ایک چیلنج آ جاتا ہے آپ ایسی سوسائٹیز میں رہ رہ رہے ہیں جہاں رہے ہیں تو میں نے یہ دکھا کہ فرسٹیشن بڑھ بھی جاتی پھر ایک اور چیلنج بھی ہے بہت سی خواتین جاپ کر رہی ہیں یا مر رہی ہیں اگر نیوکلیر فیملی میں رہ رہ رہی ہے پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی ساتھ رہ رہ ساتھ رہ 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 بھر ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام آپ ٹھیک ہیں جی الحمدلللہ آپ کیا بات کرنے چاہیں گی ڈاکر کامل کائسر ہماری سپیشل گیسٹ بھی ہمارے ساتھ آج آن لائن موجود ہیں کیا کہیں گی آپ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلے اپنی زندگی میں رکھ لیں تو میرا خیال ہے یہ ساتھ رشتہ ہے اس میں بہت آسانی آجائے گی جی ہم یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں اگر ہمیں بزرگ خاتون نظر آتی ہیں ہم فوراً ہلپ کرنے کی تیار ہو جاتے ہیں بلکل آپ نے کال کی آپ بہت شکریہ اپنا اپنی دینے کا ڈاکٹر کامل قیسر صاحبہ آپ بات کریں کس نظر ہم آگے چل سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی ہے سب سے پہلی رہنمائی ہمارا دین ہمیں دیتا اگر ہمیں دین کو فالو کر لیں مجھے دو آیات بہت اچھی لگتی ہیں یہ سور الفرقان میں آتی آیت نمبر 53 اور 54 ہے جو آیت نمبر 53 ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے دو پانی سمندر کے پانیوں کا ذکر کیا کہ ایک میٹھا ہے فریش ہے اور دوسرا سالٹی ہے بیٹر ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ چل دیں اور اگر ہم دیکھیں کہ ایک سالٹی ہے اور ایک جو ہے بیٹر ہے اور ایک میٹھا ہے لیکن جب ساتھ ساتھ چال رہے ہیں دونوں کے اوپر جہاز اور پشتیاں بھی چال جائیں اور ان کے اندر سی لائس بھی ہے یعنی کہ فائدہ مند وہ دونوں ہیں اور یہ جو آئیت ہے نا 53 اس کے فورا آئیت نمبر 54 آتی ہے جس میں اللہ سبحان وتعالی نے دو رشتوں کا ذکر کیا ہے نصب و صحرہ ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں اپنی ساتھ بھی ہوتے ہیں بلڈ ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ہمارے شادی کے بعد رشتے بھی رشتوں میں جیسے کہ اپنی گھروں میں رشتوں میں ہوتے کرواہت بھی ہوگی میں خاص بھی ہوگی ہمیں ان کو ساتھ لے چلنا ہے پھر بھی پروڈکٹیو ہونا ہے جیسے آپ کے show میں میں تھوڑا سب 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 رہی تھی بہت اچھی بات ہو رہی تھی پاوز رکھنے چاہیے اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں بار بار بتاتے ہیں کہ اللہ ہماری غصت سے زیادہ مینی آزم جی تو اگر کسی ایک بہن کو جوائن سیمی سسٹم مل گیا بہت بڑی برادری مل گئی ساتھ ستر زیادہ بورے مل گئے یا ایسے بزرگ مل جگڑا جاتے رہتے ہیں کہ آپ کی امم اب بھلان جگہ کیوں نہیں جاتے یا بھلان کا گھر کتنا اچھ ہے مجھے اتنے پرابلم ہو رہے اور تیسری چیز ہے کہ بہت سی چیزوں کا جیسے آپ کے پروگرام میں بھی بات ہو رہی تھی کہ سلوشن نہیں ہوتا کہ بہت سلوشن دے لیکن دعا اللہ سبحان تعالی نے دعا راستہ رکھا اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ دمال سراب ہو رہے آپ سے صبر نہیں کیا جا رہا آپ بہت پریشان ہو گئی آپ سے بچے بھی نہیں پالے جا رہے دعا دعا تحجد میں اٹھیں دعا کریں نماز دعا کریں اپنے لئے صبر مانگیں بلکل بلکل Dr. کول کسر صاحب کچھ سوالات ہمارے جو پارٹسپینٹ موجود ہیں ان کے بھی ذہن میں ہیں اور جو پوچھ نماز آپ کیا کہیں جی دوکٹر کول کسر میرا آپ سوال ہے اور میں آپ یہ بات جاؤ کہ جا بگرس فان سوالات سوالات مجھے اگر کسی مدر کو یہ مشکل پیش آرہی ہے کہ اسلامی لئے بچوں کو کچھ اقدار سکھانا چاہتی روزہ کی پریکٹس کروانا چاہتی فجر کے ٹائم پر جگانا چاہتی ہے لیکن دادا دادی جو صوف ہارٹیڈ ہیں بچے کے پیار میں آکے روکتے ہیں تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں سب سے پہلی بات کی ہے آپ نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے فرائز کی بات ہے اور ماں سکھانا چاہ رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرائز کے علاوہ چھوکتے بڑے ہر ایشو میں ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سارا دن جو ہے جی امی جی ابو جی امی جی ابو ان کے آگے پیٹھے پیٹھے رہیں تاکہ ان کو احساس دلائیں اپنے باڈی لینگجز سے اپنے سٹائل سے کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں پھر یہ کہ کبھی بیٹھ در ان کو آرام سے پوچھ لیا کہ امی آپ کیا خیال ہے اور اکثر جو گرینڈ پیرنٹ سوکن اس ایج میں آ کر وہ چھا رہے ہوتے ہیں کہ بچے بہت سکھیں لیکن کیونکہ ہم نے جنگ شروع کی بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ اور انڈر انڈر وارٹر چل رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں سٹار لگاتے رہے جس دن اس پہ سٹار پورے ہوں گے آپ نے گفت دینا یعنی آپ پریوریٹی ان کو دے دیں سالیاں ان سے بجوائیں اپنی لینا کہیں کہ میں تو بچوں کی درویت درنا جا رہی ہوں پر پتہ نہیں میرے تو سسرال والے عجیب ہیں یہ تو سوچتے بھی نہیں چھوٹے چھوٹے معاملات شیئر کر مشورہ لیتے رہے اس سے بہت فرق پڑ جاتا سوپیہ آپ پوچھنا چاہیں گے جو باتیں آپ بتا رہی ہیں بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے اور بلکل آپ کی درست بات ہے اور اس میں ایک اور چیز جو فائدہ ہوتا ہے اگر اگر آپ پیسہ کرتے ہیں تو ایک اچھی بہو کا لیبل بھی آپ پر چھپک جاتا ہے اور آپ کی بات پر چاہے وہ آپ کی اپنی مرضی کی ہو یا کسی اور کی ہو وہ منوان مان لی جاتی بلکل بلکل میرے پاس تو ایک لمبی لسٹ ہے آپ سے سوالات پوچھنے کی جس مجھے سمجھ رہا کہ میں کتنے پوچھ ہوں کتنے پاس ہی رکھ لوں ایندہ کے لیے ایک سوال نے پوچھا تین ایجرز بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کس سرحہ سے ڈیل کریں ہمارے اپنے لئے مشکل ہے لیکن ساتھ میں جو ایڈ کے ایڈ فیمیلی اپنا وہاں محول کہتا ہے اگر تو آپ کا محول اچھا ہے اور جسے کہتے ون ون سیچویشن ہے کبھی آپ کے ان لاؤز مان جاتے ہیں کبھی نہیں مان کبھی کوئی کچھ کہہ جاتا ہے کبھی نہیں کہتا تو ایک اچھے انداز میں لے کے چلتے رہیں اصل پرابلم تب آتی لاؤز میں فوراں کہنا یہ دیکھو یہ تربیت کر رہی ہے بچوں کی یہ حال ہے ان کا حسن تا بھی بات جائے گی بچے کے سامنے بھی آپ کی سیچویشن کو انڈرمائن کیا جائے گا پہلے اپنے سیناریو کو سمجھیں اگر سیناریو سیف ہے تو الحمدلللہ اگر کسی کوئی بھی بات اپنے بچوں کو سمجھانی ہے تو الگ سے سمجھائیں ون ٹو ون سمجھائیں اور کچھ ان کو پیرامیٹر بچوں کو ضرور دیں مصلا ان کو بتائیں کہ بیٹا بیٹا دادا دادی کے سامنے تایا کے سامنے کچھو کے سامنے کسی کسی قسم کی بستنیزی پرداشتی کی جائے اور یہ جب آپ پہلے سی یہ نہیں آپ کریں گے آپ دن سو کے اگر بچے آپ سمجھانا شروع کریں یہ چیزیں آپ سمجھانی ہیں جب بہت چھوٹا ہے آپ کی بات سنتا ہے کوئی بہن ایسی ہو سکتی ہے وہ آج آپ کا program دیکھ رہی ہے اس مسئلے کے لیے پریشان ہے اس نے پہلے یہ کام نہ کیا تو کوئی بات نہیں اس کو کہیں کہ آج سے پہلے اپنے اس تینیج بچے کے ساتھ ریلیشنشپ اپنا اچھا کریں اس کے ساتھ اچھی طرح بات کریں اس کو بیٹھیں پھر اس کو بتائیں کہ بیٹا جو ہم مسلمان ہے نا ہمارے مزدیق ہمارے بزرگوں کی بہت عزت ہے اور کیونکہ میں آپ کی والدہ ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بزرگوں کی بھی عزت اور آپ بھی عزت ہو جی تو کیونکہ دادا دادی کو یہ بات نہیں اچھی لگتی جب آپ کس طرح کی بات کرتے ہو رہے لیکن جب آپ رہتے ہیں بزرگوں کے ساتھ آپ بھی اندر برداشت کرنا پڑتا بچوں بھی برداشت کرنا پڑتا تو بچے آگے جا کے بھی بہت سکسیس فول ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر میں باہر لوگوں سے ڈیل کرنے کے لئے برداشت آجاتی ہے ان کو یہ سمجھ آجاتی ہے کہ ہر دفاع ملدی کی بات نہیں ہو کی ای تین کہ مدر کو اس اپرشنیٹی کو کچھ رہنا جائے کہ ہم اپنے بچوں کو کتنے صاف کل سکھا سکھا بلکل ڈاکٹر کامل کسی شمائل آپ کے زہن میں سوال تا کہ ایز ٹیم کام کسی کسی کر سکھتی سکھتی ہی بسی سمجھتی ہم سب کا رول ایمپورٹن ہے اس می جیس روی کوئی سکھا سکھائی اگ بیوی سکھا سکھتی لیکن اگر اگر آپ کا پروگرام کے شخص ان مثی کش بار مال فریشان کسی کسی پیش کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ مجھے صحیح بیلنس ٹرائٹ کرنا ہے ہر بیلی کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ مجھے اپنے کونسپٹ میں کلیریٹی لے کے آنے ہیں کہ جی مطلب میں کہے کچھ رہی ہوں کر کچھ رہی کئی دفعہ بچوں کا غصہ ہم پہ اتار رہی ہوں کئی دفعہ کوئی اور بات اس طرح سے کر رہی ہوں اسی طرح ہر گرینڈ پیرنٹ کو بتاؤنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے پال چکے ہیں یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاری ہیں ہماری آنکھوں کی تھندک ہیں ہماری نسلیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی میں دکھا رہے ہیں لیکن ہر تو اپنے رول کو صحیح ڈیفائن کرتا جائے اب جو آپ نے کہا کہ فرس کریں ایک وائس ہے اس کا اپنے ہزبن سے آلریڈی گوننگ ہے ریلیشنشپ اتنا سٹروم نہیں ہے تو وہ کیا کرے اگر اس وائس کے اندر کلیریٹی ہوگی وہ فرسٹریشن اپنی میاں کو دن رات نہیں سنائے گی کہ میں تو بہت اچھے کام کری ہوں لیکن آپ کی اممہ یہ کرتے ہیں آپ کے اببہ یہ کرتے ہیں آپ کے گھر والی یہ کرتے ہیں ایسی باتیں نہیں بتائے گی تو پھر بھی وہ بہت کچھ سکھا سکتی ہے وہ کلیر ہے مثلا انہوں نے سوچا بھائے کہ میرے بچے کو جنک نہیں کھانا چاہیے یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے گھروں میں کہ اکثر بزرگوں ہیں وہ جنک رکھ لیتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں اپنے بچوں کو انہوں نے کھلایا ہوتا لیکن وہ اپنے گرینڈ کیٹس کو چاکلیٹ کینڈی جنگ کوئی فاس پور سب مباہ دیں گے ماں سمجھتی ہے کہ نہیں میرے بچوں کو ایسی چیزیں نہیں ملنی چاہیں گے اب وہ پریشان ہے میں کیا کروں اسی طرح سے ایک اور میں نے بہت کامن ایشو دیکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بہت زیادہ ٹی وی نہ دیکھے کل میں نہ دیکھے لیکن جی وہ کیونکہ گرینڈ پیرنٹ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی لگا کے باتے رہتے ہیں ہمارے پچے بھی سارا دن پر یہی کام کرتے ہیں تو اگر والدہ کو کلیریٹی ہے تو اس کو سمارٹلی ہینڈل کرے جنگ کی جگہ کوئی ہلتی فود بنائے اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا گرینڈ پیرنٹ کے حوالے کر دے اور کہے کہ جب بچہ اچھا کام دے گا یہ آپ نے ان کو بہت شکریہ ڈاکٹر کامل قیسر صاحبہ ہمارے اس پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی جو بات ہے اس کو ہم چاہتے ہیں چلتی رہے ہم سنتے رہے بہت اچھا محسوس ہو رہے اور سوالات بھی بہت سارے آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں ٹائم دیتی رہیے گا بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہم پروگرام کے اند کی طرف سے بڑھے ہیں تو میں چاہوں گی کہ مختصرین چھوٹی چھوٹی سی کوئی بات آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں بہت شکریہ ہم بہت کچھ لگا ہے کہ ہم بہت کچھ لرن کریں کے آج کے پروگرام سے اور جو پروگرام کی بات کی بات کی بات کی کسی بھی گیون سیچویشن میں اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو کوئی چیلنج پیش آتا ہے تو ہمیں بیس سلوشن کیا ہو سکتا ہے اس کو اڈاپ کرنے کا اور دوسروں کی غلطیوں کو بھی تھوڑا سا لیٹ گو کریں اور اپنا راستہ بنائیں گے کیونکہ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گولز اچیو کرنا ہے بالکل ایمن بات یہ ہے کہ ٹارگٹ سب کا سیم ہے چاہے وہ پیرنٹ ہوں چاہے گرینٹ پیرنٹ ہوں چاہے ایکسٹینڈڈ فیملی ہو کوئی نہیں کہ چاہتا کہ کوئی چیز خراب ہو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے سوفٹ کورنر رکھیں گے تو دوسرے بھی آپ کے لیے سوفٹ کورنر رکھیں گے بڑی آپ نے اچھی بات کہی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو آپ کے اپنے لیے بھی جو ہے وہ آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہوں گی اور ناظرین یہی جو ہے ایک اور ٹول پر ریوائنڈ کروا دیا گو کہ ہم نے بات بھی کی ہے وہ یہ ہے دعا دعا بیس ٹول ہے ہمارے لیے بالکل سوفیہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی اور ناظرین پروگرام ہمارا جو ہے وہ کنکلوجن کی طرف بڑھڑا ہے دعا کی بات کی اور پوزیٹیوٹی کی بات کی دوسروں کے لیے راستے بنائیں اپنے لیے راستے بنائیں اگر دوسرے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کی اس منفی سوچ کا حصہ بن کر اپنے آپ کو شکار بنانے کے بجائے یا اپنے آپ کو مایوس کرنے کے بجائے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سارے راستے بہت ساری مذبت چیزیں ہمارے لیے رکھیں اور بار بار دعا کرنا بار بار دعا کرنا کہ اے اللہ میرے لیے اس معاملے کو آسان کر دیں اور میرے لیے میرے بچوں کی تربیت کرنا جو ہے وہ آسان بھی بنا دیں اور مجھے اس کا بنا دیں یہ دعا بار بار کرنا ناظرین آج ہمارے پروگرام میں بہت ساری باتیں ہوئی امید رکھتے ہیں کہ یہ ایک گھنٹے کا پروگرام جو ہے آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لانے کا سبب بنے گا آپ کے ایڈ گیت رہنے والوں سے آپ کی تعلقات کو بہتر بنانے کا سبب بنے گا ہم اسی طرح کے ٹاپک دوبارہ بھی لے کر آئیں گے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا اس کو پسند بھی کرتے رہیے گا اور ٹاپک کی سجیشنز بھی دیتے رہیے گا ہم چلتے ہیں اس کے بریک کی طرف اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی